ماشاءاللہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے ٹوٹے ہوئے تارے کو دیکھ کر وش مانگنا کیسا ہے تو ٹوٹے ہوئے تارے سے جو تعلق ہے وہ وش مانگنے کا ہے یعنی کہ ٹوٹے ہوئے تارے سے وش مانگنے کا ہے ایک تو وہ ستارہ ہے اور اوپر سے وہ ٹوٹ گیا اور ٹوٹنے کے باوجود یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ کوئی انسان خود تو مر رہا ہے اور لوگ اس سے اپنی زندگی مانگ رہے ہیں ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی تو ٹوٹے ہوئے تارے کو دیکھ کر وش مانگنا کیسا ہے تو ٹوٹے ہوئے تارے کو دیکھ کر وش مانگنا یہ شرک ہے یہ شرک ہے کیونکہ آج کل بچے زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر کیا دیکھتے ہیں آج کل فلموں کو دور عام ہیں بچے دیکھتے ہیں کہ لوگ ان میں وش مانگ رہے ہیں ویڈیو کو دور عام ہے آج کل تو انہیں دیکھ دیکھ کر بچے بڑے سب سیکھتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ تارہ کہیں پر ٹوٹ رہا ہے تو وہ ٹوٹے ہوئے تارہ کو دیکھ کر وش مانگتے ہیں یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے کیونکہ انسان کے جو حاضرت روا کرنے والا ہے وہ صرف اللہ ہے تو ٹوٹے ہوئے تارہ کو دیکھ کر وش مانگنا شرک ہے اور آدمی اسلام زخارج ہو جاتا ہے کیونکہ نہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق رہا نہیں اللہ ہی اس کی کوئی حاضرت روا کرے گا اب کیونکہ شتارے سے اس نے مانگ کی ہے یہ نجومیوں میں آتا ہے زیادہ طرح کہ نجومی جو ستارہ پرست ہیں جو ستارہ پرست ہیں ان لوگوں کو نجومی کہا جاتا ہے کہ یہ نجوم کا علم رکھتے ہیں وہ ستارہ پرست ہیں تو ستاروں کو دیکھ کر یا ٹوٹے ہوئے تارے کو دیکھ کر وش مانگنا شرک ہے اور اسلام زخارج ہونے والا عمل ہے آپ اس سے دور رہے اور انشاءاللہ ہمارا مشورہ تو یہی ہے کرمینہ بالکل نہ پڑھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی آدمی میرے علاوہ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے تو کسی انسان کو دوائی بھی شفا نہیں دے سکتی